بسم اللہ الرحمن الرحیم پند نصیحت ہر آن سرے کے داری بادوست درمیان منہ کہہ رہے بھید کی ہر بات ہر آن سرے کے داری ہر او بھید جو کہ تو رکھتا ہو یعنی بھید کی ہر بات راز کی بات ہر آن سرے کے داری بھید کی ہر بات بادوست درمیان منہ دوستوں کے سامنے بھی بیان مت کر بھید کی ہر بات دوست سے بھی بیان مت کر جو راز ہے اس راز کو ہمیشہ راز رکھنا چاہیے پوشیدہ رکھنا چاہیے اپنے دوست بلکہ مخلص دوست سچے دوست کو بھی نہیں بتانا چاہیے اس کے سامنے اپنے راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے وہ اگرچہ دوست مخلص باشد اگرچہ وہ دوست مخلص ہو شہدانی کے وقت دشمن گردد تجھے کیا خبر کہ آئندہ کسی وقت وہ تیرا دشمن ہو جائے تو ایک بات انہوں نے بتا دی کہ راز کی بات اپنے بھید کو کسی کے سامنے حد تک اپنے دوست کے سامنے میں ظاہر نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تمہارا دشمن ہو جائے اور اس راز سے تمہارا نقصان پہنچائے اس راز کو ہتھیار بنا کے تمہارا نقصان پہنچا سکتا ہے ایک بات ہوگی دوسری بات وہ ہر گزندے کے توانی بدشمن کہنے اور جو نقصان تو پہنچا سکتا ہے وہ ہر گزندے اور جو نقصان کہ توانی بدشمن تو دشمن کو پہنچا سکتا ہے میرسا تو دشمن کو بھی مت پہنچا کہ باشد کے وقت دوست گردد اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ کسی وقت تیرا دوست بن جائے تو دونوں باتیں ہیں ہمارا جو آج دشمن ہیں وہ کل دوست بن سکتا ہے اور ہمارا آج جو دوست ہے وہ کل دشمن بن سکتا ہے اس لیے ہر آدمی کو احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے اپنے دشمن کو بھی تکلیف پہنچانے کے در پر نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کل ہمارا دوست بن جائے پند رازے کے نہا خواہی باکس درمیان منہ کہنے جس راز کو نہا خواہی تو چھپانا چاہتا ہے باکس درمیان منہ تو کسی سے بیان مت کر اگرچہ دوست باشد اگرچہ وہ تیرا مخلص دوست ہو کہ مرآن دوست رہا نیز دوستہ باشد اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دوست کے بھی دوست ہوں گے وہ ہمچنی مسلسل اور ایسے ہی سلسلہ آگے چلے گا اور وہ تمہارا راز ظاہر ہو جائے گا کسی نے کسی طرح تو ہے نا مشہور ہے نا کہ عورتیں جو ہے یہ ان کو اگر کوئی بات بتلائی جائے تو وہ بات کو اپنے تک حدود نہیں رکھ پاتی ہیں تو ایک قصہ ہے سہی کہ ایک آدمی نے اس بات کو تجربہ کے لیے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اگر کوئی راز کی بات بتلائوں اپنے بیوی کو تو وہ راز رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے تو انہوں نے ایک کتے کو مارا اور اس کے گردن کو کاٹ لیا کاٹ کر لیا آئے اور بیوی کو دکھایا کپڑے میں پیٹھ کے دیکھو ایک آدمی کو میں نے قتل کیا ہے تو ہم کسی کو بتانا مت اور اس کو دفن کردے ایک جگہ لے جا کر اب بیوی نے جو ہے ان کی وہ بات ان کو حضب نہیں ہو پائی اس لئے کہ جب تک وہ بات دوسرے کو نہ بتایا اب تک ان کا پیٹ میں زیادہ ہوتی رہتا ہے تو انہوں نے اب دوسرے کو بتا دیا اور یہ بھی تاکیت کر دی کہ کسی کے اور کو مت بتانا شوہر نے اپنے بیوی سے تاکیت کی تھی کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں راز کی بات کسی اور کو مت بتانا بیوی نے اپنے سہیلی کو بتایا اور کھا کہ دیکھو کسی اور کو مت بتانا میرے شوہر نے ایک آدمی کو مارا اور اس کے سر کو کسی کو مت بتانا تھا اس نے تیسرے کو اس نے چوتھے کو اور اس طرح وہ راز ظاہر ہو گیا تو اگر آدمی کسی راز کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس راز کو اپنے ہی تک محدود رکھے تو وہ راز رہے گا اپنے سے اگر کسی دوسرے کو اپنے سینے سے نکال گی کسی دوسرے کے سینے میں ڈال لے گا تو وہ راز راز نہیں رہے گا خاموشی بہ کے ضمیر دل خیش یہ قطعہ ہے کہہ رہے ہیں خاموشی بہ کے ضمیر دل خیش چکو رہنا بہتر ہے اس سے کہ دل کی بات کسی سے بیان کریں کہ ضمیر دل خیش باکسے گفتن کہ دل کی بات کسی سے بیان کریں وہ گفتن کے مگوئی اور اس سے کہیں کہ کسی سے نہ کہنا اے سلیب آب از سر چشمہ ببند اے اقل من چشمے کو ابتداہی میں بن کر دے کینچو پرشت نتمہ بستن جوائی اس لیے کہ جب وہ پر ہو جائے گا ندی اس لیے کہ جب وہ پر ہو جائے گا تو ندی بن جائے گی پھر ندی کو بن نہیں کر سکتے تو کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی بان ہے اور اس بان میں چھوٹا سراخ ہو جائے تو اگر اس وقت ہم بند کر دیں تو وہ پانی آدمی سے بچ جائیں گے اس کا بند کرنا اس ممکن ہے اس بان کو اس سراخ کو لیکن اگر چھوڑ دیا جائے اور اس سے پانی نکلتا رہے نکلتا رہے اور اس سراخ بڑا ہو جائے تو پھر وہ ندی بن جائے گی اور پھر اس ندی کو بند نہیں کہہ سکتا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے راز اپنے تقریم اپنے ہی تقریم محدود رکھے گا تو وہ راز رہے گی اور جہاں اپنے سینس نکل لے گا تو وہ پھیل جائے گی جیسے بان سے پانی اگر پانی کو وہیں بند کر دیا جائے سراخ وہیں بند کر دیا جائے تو وہ وہیں رک جاتی ہے اگر وہاں سے نکل جائے تو پھر وہ ندی بن جائے گی پھیل جائے گی پھیل جائے گا فرد سخن در نہا نباید گفت وہاں باد پوشیدہ طور پر بھی نہ کہنی چاہیے کان سخن بر ملان شاید گفت کہ جس کو اعلانیہ طور پر یعنی کھلن کھلن نہیں کہہ سکتے حکمت دشمن ضعیف کے در طاعت آید و دوستی نباید کہہ رہے ہیں وہاں کمزور دشمن کہ در طاعت آید جو اطاعت اختیار کرے و دوستی نمائد اور دوستی ظاہر کرے مقصودے ہوئے ہیں جو زینیست جو زینیست اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ دشمن قوی قردد کہ وہاں مضبوط دشمن ہو جائے کہ دشمن قوی قردد کہ وہ ایک مضبوط دشمن ہو جائے و گفتہ اند اور اقل مندوں نے کہا ہے دیکھیں ایک بات میں نے کہی کہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہے اور دشمن کس کو کہتے ہیں جو ہماری بات نہ مانے اگر بات مان لیں ہمارا تو تو پھر دشمن ہی رہے گی کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے تب ہی تو دو آدمی آمنے سامنے آتے ہیں دشمن منتے ہیں تو دشمن جو ہوگا وہ تو ہمیشہ ہماری بات کی مخالفت کرے گا اگر ہمارا دشمن کبھی کسی بات پر ہماری اطاعت کرنے لگے جیسا ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات ماننے لگے تو سمجھ جاؤ دال میں کچھ کھالا ہے دوستی کا اظہار کر رہا ہے مطلب وہ ایک موقع کا منتظر ہے کہ ابھی میں کمزور ہو گیا ہوں اگر ابھی میں اپنے دشمن سے مقابلہ کروں گا تو میں مغلوب ہو جاؤں گا تو میں اس کے سامنے دوستی کا اظہار کرتا ہوں دوستی جاہر کرتا ہوں اور رفتہ رفتہ میں مضبوط ہو جاؤں اس کی کچھ راز کو چھوڑا لوں گا اس کی کمزوری کو اس کی کمزوری کو محسوس کر لوں گا اور اس کے بعد جب میں مضبوط ہو جاؤں گا پھر اپنے دشمن میں غالب آسکتا ہوں کہہ رہا ہے گفتان اور عقل مندوں نے کہا ہے بردوستی دوستہ اعتماد نیست کہ دوستوں کی دوستی پر بروسہ نہیں ہے یعنی زنیا میں کسی بھی آدمی پر روسہ نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کہ دوست پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے تابہ تملق دشمنہ تو دشمنوں کی چاپلوسی کس شمار میں ہے یعنی محتاط رہنا چاہیے ہمیشہ وہر کے دشمن کوچک رہ دشمن کوچک رہ حقیر شمارت اور جو شک چھوٹے دشمنوں کو حقیر شمار کرتا ہے بینا مانت کے آتش اندک را محمل می گزارد اس کی مثال ایسی ہے کہ تھوڑی سی آگ کو بے کار جان کر چھوڑ دے ہوئے ہوتا ہے نا جو بڑے بڑے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آگ لگتی ہے اور آگ پورے علاقوں کو جلا کر خاک کر لیتی ہے پوری کی پوری بستی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے تو وہ آگ کیسے لگتی ہے وہ آگ ایک چنگاری سے لگتی ہے آدمی چنگاری کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ چنگاری اندر سے دھدھکتی رہتی ہے اور جب وہ آگ پکڑ لیتی ہے تو پوری علاقوں کو جلا کر دیتی ہے تو جس طرح معمولی سے معمولی چنگاری کو آگ کی چنگاری کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو پانی ڈال کے بجھا دیانا چاہیے آگ کو آگ سے ہمیشہ مہتاتا رہنے چاہیے اسی طرح اپنے چھوٹے سے چھوٹے دشمن سے بھی مہتاتا رہنے چاہیے کسی بھی دشمن کو حقیر نہیں سمجھنے اگر کوئی اپنے دشمن کو حقیر سمجھنے سمجھنے لگے تو وہی سے اس کے زوال کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے امروز بکش چو می توا کشت کشتان سے کشت فہلے ہم رہا کہنا امروز بکش آج ہی آج ہی بجھا دے چو می توا کشت جب تو بجھا سکتا ہے کاتش چو بلن شد جہاں سوخت اس لیے کہ جب آگ بلن ہوگی تو وہ دنیا کو جلا دے گی می گزار کے زہکنت کمارا دشمن کو اتنی محلت مد دے کہ وہ کمان کو چلے پر چڑھائے کمان جس سے تیر کو فیکا جاتا ہے تو اس میں کمان میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو گول سی لکڑی ہوتی ہے اور ایک اس پر جو دھاگا ہوتا ہے رسی ہوتی ہے تو اس کو چلہ کہتے ہیں اسی پر تیر کو چڑھا کر کھیجا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں می گزار کے زہکنت کمارا دشمن کو اتنی محلت مد دے کہ وہ کمان کو چلے پر چڑھائے دشمن کے با تیر می تما دوخت جبکہ تو اس کو تیر سے پہلے ہی ختم کر سکتا ہے تو اگر تمہارے پاس اتنی فرصت ہے اتنا محلت ہے ایک منٹ دو منٹ کا بھی محلت ہے اور دشمن ابھی اس نے اپنے ترکش تیر نکالا اور کمان پر چڑھانے جا رہا تم پہلے سے تیار ہو اس سے وہ دشمن کو مانا دو اس لئے کہ جب وہ اپنے کمان پر تیر چڑھا لے گا اور پھر تیر چھوڑ دے گا تو تم ختم ہو جاؤ گی جب قابل اس سے کہ تم یہ ختم کر دی تم اپنے دشمن کو ختم کر دو اسی طرح کسی بھی دشمن کو حقیر نہیں سمننا چاہیے ہمیشہ دشمن سے محتاط رہنا چاہیے موسیقا موسیقا موسیقا